بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدیت کہتا ہوں تو چلیے ایکسرسائز 5.5 کو دیکھتے ہیں ایکسرسائز 5.5 کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ بیسک چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ٹرائپیزائیڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ جو کوششن اس میں کوششن دیئے گئے ہیں اس میں ہم نے پہلے کوششن کو پڑھ لیتے ہیں in each of the problems 1 to 12 ایک سے لے کر 12 تک جو problems ہیں ان میں آپ نے ٹرائپیزائیڈر رول کو استعمال کر کے approximate value معلوم کرنی ہے ان integrals کی یعنی کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں definite integral دیئے گئے ہیں ان definite integrals کی ہم نے approximate value معلوم کرنی ہے definite integral کیا ہوتا ہے جن میں کوئی limit دی ہوتی ہے کوئی finite limit دی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ہم definite integral ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے approximate value معلوم کرنی ہے کس rule سے trapezoid rule سے trapezoid rule کو پہلے پڑھنا پڑے گا کہ trapezoid rule کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے بھی پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ trapezoid کا کیا مطلب ہوتا ہے چار سائڈوں والی ایسی بند شکل جس کی دو سائڈیں آپس میں پیرلل ہوتی ہیں اور دو سائڈیں آپس میں پیرلل نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں اس بند شکل کو کہتے ہیں کہ وہ ایک trapezoid ہے اس کے بعد ایک important چیزوں بھی پڑھنی ہے area of trapezoid کیا ہوتا ہے area of trapezoid is equal to one by two into sum of all lengths of parallel sides یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ trapezoid کا کیا مطلب ہے ایسی چار سائڈوں والی بند شکل جس کی دو سائڈیں پیرلل ہوتی ہیں اور دو سائڈیں unparallel ہوتی ہیں یا پیرلل نہیں ہوتی تو اس trapezoid کا area کیسے ملوم کرتے ہیں اس area کا فرمولا یہ ہوتا ہے اس area کو یعنی کہ one by two into sum of lengths of parallel sides یعنی کہ یہ جو دو سائڈیں parallel ہیں ان کو جمع کر دیں ٹھیک ہے ان کا sum لے لیں اس کے بعد ملٹی پلائی کر دیں کس کے ساتھ perpendicular distance between the parallel sides اب دیکھو یعنی کہ یہ area اس پورے trapezoid کا area آ جائے گا اگر ہم دو parallel sides کا sum لے لیں اس کا half کر لیں ٹھیک ہے دو parallel sides کا sum یہ ہے اور اس کا half کر لیں اندر ملٹی پلائی کر دیں اس کو perpendicular distance between the parallel sides یعنی کہ یہ دو sides parallel ہیں ان کے درمیان جو distance ہوگا perpendicular distance یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کر دیں تو ہمارے پاس area of trapezoid آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے کیوں بتایا area of trapezoid کیونکہ ہم نے suppose کرتے ہیں کیونکہ جو trapezoid rule ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس یعنی کہ اس integral کو ہم approximate اس کی value معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے دیکھو ہمارے پاس suppose کرتے ہیں ہمارے پاس جس function کا ہم نے integral معلوم کرنا وہ ffx ہے اور integral کہاں سے کہاں تک ہے a سے لے کر b تک ہے اور dx ٹھیک ہے اس کی value ہم نے معلوم کرنی ہے اب ہمیں نہیں پتا اس کی value کیا ہے ہم کرتے ہیں اس طرح کہ یہ ایک graph بنا لیتے ہیں suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ اس function کا کوئی graph ہے اور suppose کرتے ہیں a پہ a point پہ اس کی value کیا ہے اس function کی value کیا ہے ff a ہے اور b پہ اس کی value کیا ہے b اس پہ value اس کی ہے ff b ہے ٹھیک ہے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے جو integral معلوم کرنا integral کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے five point one میں پڑا تھا کہ integral جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ function کے نیچے جتنا area آ رہا ہے وہ اس کا یعنی کہ integral ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ integral کی جو value ہوگی وہ سارے کا سارا اس کے نیچے اس curve کے نیچے جو function کے نیچے جو area ہوگا a سے لے کر b تک a سے لے کر b تک function کا نیچے جتنا area ہوگا اس کو integral کہتے ہیں اس سارے function کا ٹھیک ہے تو ہم نے وہ integral معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں trapezider rule کے ذریعے اس کو approximate value find کریں یعنی کہ exact value نہیں آ سکتی اس area کی trapezider rule سے approximate value معلوم کریں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم ان دو points کو join کر دیں دیکھو ان دو points کو آپس میں join کر دیں تو کیا بن جاتا ہے سامنے نظر آر ایک trapezide بن جاتا ہے جس کی یہ side اور یہ side آپس میں parallel ہیں ٹھیک ہے تو جو اس کا area ہوگا اس trapezide کا area ہوگا وہی اس integral کا approximate area ہوگا یعنی کہ exact area نہیں ہوگا بلکہ کیونکہ یہ جو فالتو بچ گیا ہے یہ تو ضائع ہوگیا مثلا یہ کہ فالتو بچ گیا تو ہم جو trapezide ہے وہ تو اتنے area ہمیں دے گا تو ایک trapezide کی مدد سے ہم اتنے area معلوم کر سکتے ہیں وہ approximate area ہوگا تو اس کا area کا فرمولہ ہم نے پڑا ہوئا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے وہ ہوگی بی مائنس اے یعنی کہ perpendicular distance in parallel line کے درمیان perpendicular distance کتنا ہے distance ہے جی بی مائنس اے بی مائنس اے divided by one یعنی کہ اس پورے جو interval ہے اسے لے کے بیتا جو interval ہے اس کا ایک حصہ ہم نے کیا ہے تو ایک حصہ کیا ہے تو وہ اتنے ہی آئے گا بی مائنس اے کریں گے تو بی مائنس اے ہی آئے گا جانے کہ نیچے one لکھیں گے تو بی مائنس اے ہی آئے گا distance اتنا آگیا ہے دو perpendicular distance اتنا آگیا ہے اب اس کی لمبائی کیا ہے اس side کے لمبائی ہے جو parallel side ہے اس کی لمبائی کیونکہ لینس ہم نے دونوں sides کی لینس کو جمع کرنا ہے sum of the lens تو آپ دیکھو اس کی لمبائی f of a ہوگی نا یہاں سے لے کے یہاں تک جو لمبائی ہے وہ ادھر f of a ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس فرمولے میں values لگا دیتے ہیں تو area آجے گا اس trapezoid کا area is equal to ہمارے پاس آئے گا one by two تو ایک لمبائی یہ ہے f of a f of a پلس دوسری لمبائی ہے f of b ٹھیک ہے multiply ہم نے اس کو کس سے کرنا ہے b minus a b minus a بٹا ایک سے چلیں بٹا ایک لکھ دیں کیونکہ میں نے generalize کرنا ہے اس کو تو پھر اصل فرمولہ تو ابھی یہ ایک trapezoid ہے ایک trapezoid سے ہمیں proxy میں یعنی کہ error آ رہی ہے یہ جو سارا حالی باج یہ error ہوگی ہے لیکن اگر ہم number of trapezoid بڑھا دیتے ہیں ہم increase کر دیتے ہیں یہ point increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے x not ہے ٹھیک ہے اور اس کے اگلا point کیا ہوگا x1 ہوگا اسے اگلا x2 ہوگا اسے اگلا x3 ہوگا so on کرتے کرتے ہیں یہ جو b ہے اس کو ہم xn کہہ لیتے ہیں آخری point آئیے تو پھر ہمارے پاس یہ جو یہ جو line ہوگی یہ نہیں ہوگی اگر interval کے ہم n ٹکڑے کر دیں n اس کے sub interval بنا دیں تو ہمارے پاس جو trapezoids ہیں ان کا جو area آئے گا وہ بہت ہی approximate area آئے گا یعنی کہ جو graph ہوگا اس graph کے under جو area آئے گا وہ بہت ہی approximate area آئے گا اب دیکھو کہ ہمارے پاس یہ جو اگر x اس کو ہم n interval میں divide کر دیں x not x1 x2 یہ points آگئے intervals کے ٹھیک ہے پہلا interval دوسرا interval تیسرا interval ان کی width کیا ہوگی delta x میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو اگر ایک اسے میں divide کریں گے تو بی minus a divided by one آئے گا اگر n اسے میں divide کرنا ہے تو b minus a divided by n ہو جائے گا تو delta x کی value کیا ہوگی b minus a divided by لے کہ equal ہوگی b minus a divided by n اب ہم چلتے ہیں اصل کام کی طرف اب دیکھو ہم نے ایک جو اس کا area معلوم کیا تھا جو کہ ہمارے پاس اب بھی ہم ہم نے find کہ تھا لیکن اب ہم نے total جو rectangle یعنی trapezoids ہیں ان کا area find کر کے ان سب کو جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس accurate result آئے گا trapezoid rule card ایک trapezoid بی مائنس اے ڈیویڈ بائی این ہے ٹھیک ہے تو ہر interval کا علید علید سے معلوم کرنا پڑے گا یعنی کہ one by two into یہ جو پہلا trapezoid ہے یہ والا ہے تو ہم اس کا معلوم کرتے ہیں f پہلا point اس کا کیا ہے x not تو اس پہ value کیا f f f جو لمبائی ہے لمبائی ظاہری بات delta x ہی ہے delta x پلاس کر دیتے ہیں اگلی آئے گی one by two into چھوٹی bracket کر لیتے ہیں f اگلی trapezoid ہے یہ ہے اس پہ function کی value f a یہ ہوگا x one اور f b f x two ہوگا ان دون کو جمع کر دیتے ہیں f x one plus f x two اور ساتھ multiply کر دیتے ہیں اس کی جو لمبائی ہوگی perpendicular distance ہوگا یہاں سے یہاں تک وہ delta x ہے تو اس کو delta x multiply کر دیتے ہیں اسی طرح multiply کرتے جائیں so on کر دیتے ہیں پھر آئے گا one by two into f of n سے پچھلا n minus one اور n hood f x n اور اس کو بند کر دیتے ہیں delta x ملٹی بلائی کر دیتے ہیں یہ total area آئے گا اس میں کامل لے لیتے ہیں one by two delta x یہ سب میں کامل آرہا تو one by two delta x کامل لے لیتے ہیں کیا بچے گا اندر f x not plus f x one plus f x one plus f x two یہ والا اس سے اگلا بھی f x two آئے گا اس سے جو پہلے والا یعنی ہر پچھلا جو ہوگا اگلے کا پہلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا پچھلا یہ ہے اس اگلے کا پہلا ہو جائے گا تو یہ دو دو بار آئیں گے f x two جب کامل لے لیتے ہیں one by two delta x بار کامل لے لیتے ہیں آئے گا f آئے گا اچھا اس کے ساتھ delta x بھی آتا ہے تو چلیں اس کو بریکن میں ہم نے کر لیا تو یہاں سے آئے گا f x n اس کو بند کر دیتے ہیں اب دیکھو فرمولہ بن گیا one by two delta x اور f x not پلس یہ کتنے ہوگے two f x one two f x one پلس یہ کتنے ہوگے two f x two two f x n minus one پلس f x n ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے ہمارا trapezider rule کا فرمولہ یعنی کہ کسی integral a سے لے کر b تک اگر f x یعنی کہ اس integral کی value معلوم کرنی ہے trapezider rule کے ذریعے تو اس فرمولے کے ذریعے ہم وہ value معلوم کر سکتے ہیں اس کی approximate value n کا مطلب ہے اس interval کے a سے لے کر b تک جو interval ہے اس کے کتنے ٹوٹے کی ہیں کتنے اس کے ٹکڑے کی ہیں تو پھر وہ یعنی اس حساب سے اگر زیادہ ٹکڑے کریں گے تو accurate آئے گا اگر کم ٹکڑے کریں گے تو جو یعنی error رہا سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے example میں بتایا کہ graph میں زیادہ gap آرہ تھا زیادہ ٹکڑے لئے ہیں تو کم gap آرہ تھا error کام آئے گی تو اس فرمولے کو کیسے استعمال کرنا ہے یعنی اس کو یاد کیسے کرنا ہے تو یاد اس طرح کرنا ہے کہ آپ پہلا point اور آخری point اس کے ساتھ two نہیں ہوگا باقی جو درمیان والے point ہوں گے ان کے ساتھ two آئے گا ٹھیک ہے اس طرح یاد کر لیں اس کو one by two delta x باہر آئے گا اور اندر کے آئے f of x not پلاس درمیان والے سب کے ساتھ two آئے گا نہیں ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں ایکسرس کی طرف کوشن ٹکڑے کرنے ٹھیک ہے تو ہم اس کا سلیوشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ہیئر 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 ہمارے پاس جو فنکشن کیا ہے ہمارا given فنکشن f x is equal to یہ کیا ہے one by x x کو چھوڑ کے جو چیز ہوتی اس کو فنکشن سارا فنکشن ہوتا ہے one by x ہمارا فنکشن ہے تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے ہر انٹرویل کی یعنی کتنے ٹکڑے کرنے اس کے تین ٹکڑے کرنے انٹرویل کے ایک سے لے کر چار تک تو ایک دو یہ تین یعنی کہ تین ٹکڑے ہو جائیں پورے تو ہر بی کیا ہے بی تو فور ہے فور مائنس اے کا مطلب ہے ون ڈیوائیڈ بائی این کریں گے تو این کی جگہ ہم لکھ دیں گے فور مائنس ون کریں گے تو تری آئے گا تو ون آئے گا اس کا مطلب ہے ہر انٹرویل کی لمبائی کتنی ہوگی ون لمبائی ہوگی اس کی ون ون یعنی کہ ون میں ون ایڈ کریں گے تو آ جائے گا تو میں ون ایڈ کریں گے تو 3 آ جائے گا تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہر اس کی یعنی کہ یہ ہمارے پار ڈیلٹا ایکس کی ویلیو آئی ہے اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں ڈیلٹا ایکس برابر اس ون کی تو اب ہم نے وہ پوئنٹ بھی ملوم کرنا نا یعنی کہ یہ ایکس نوٹ آئے گا ایکس ایکس ون آئے ایکس ٹو آئے گا اور ایکس 3 آئے گا کیونکہ ایکس 3 تک جانا ہے ایکس ایکس 3 یعنی ن کی جگہ 3 تک جانا ہے تو ہم لکھیں گے نو ہم ڈریکٹ تو نہیں لکھیں ہم لکھیں گے ایکس نوٹ پہلا جو پوئنٹ وہ ون ہے یہاں سے نظر آرہا ہمیں پہلا پوئنٹ ون ہے در ون لکھ دیتے ایکس نوٹ دوسرا پوئنٹ اس پوئنٹ میں یہ ون جمع کریں تو دوسرا ایڈ کریں تو فور آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ساری جو ہے نو انفرمیشن آگئے یعنی کہ ایکس نو پوئنٹ بھی آگئے اور ڈلٹا ایکس بھی آگئے لیکن ہمارے پاس ایک چیز رہتی ہے یعنی ان پوئنٹ میں فنگشن کی ویلیو بھی رہتی آگئے ون بائی ون آئے گا ٹھیک ہے اور ایکس جگہ ایکس ون کس کے برابر ہمارے پاس ٹو کے برابر ایکس ون ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے اس میں پوٹ کریں گے تو ون بائی ٹو آئے گا تو ون بائی ٹو ہمیں ٹھیک ہے فور ڈیسیمال پریس تک ایکس تھری کس کے برابر ہے فور کے برابر ہے تو اس کو اس میں پوٹ کر دیتے ہیں ون بائی فور کتنا ہوتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائی ہوتا ہمیں پتا ہے دو زیرو سات حد سے لکھ لیں چار پورے کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھو اب ہم نے معلوم کرنا ہے یہ ٹرپیز آیڈر رول سے ٹرپیز آیڈر رول کا فرمولا تین پوائنٹ کے لیے کیا ہوگا چار پوائنٹ کے لیے کیا ہوگا دیکھو پوائنٹ چار ہے نا سب انٹرول تو تین ہے تو پوائنٹ چار ہیں چار پوائنٹ کے لیے فرمولا کیا ہوگا ہم لکھیں گے نا بھائی ٹرپیز آیڈر رول ہم لکھیں گے انٹیگرل یہ جو انٹیگرل ہے جنرل انٹیگرل لکھیں گے یہ ایکوال ہے ون بے ٹو ڈیلٹا ایکس ایف ایف ایس نوٹ کیونکہ ایکس تھری تک جان ہے تو میں بتایا تھا ڈیلٹا ایکس کی ویلیو ہمیں پتا ون آئی تھی اس کی جگہ ون رکھ دیتے ہیں ایف ایف ایس نوٹ کی ویلیو کی آئی ہے یہ کیا ہے ایف ایف ایس ایس کی ویلیو ون آئی ہے اس کی جگہ رکھ دیتے پلاس ٹو ایف 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 آیا ہے پلاس ٹو ایف ایس 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 بند کر دیتے ہیں اب کلکولیٹر اٹھاتے ہیں ساب کا کلکولیشن کر لیتے ہیں ادھر پٹ کریں گے پہلے اس بریکٹ والے چیزوں کو پٹ کرتے ہیں وان پلاس ٹو انٹو ٹو انٹو زیرو پوائنٹ فائف پلاس لکھتے ہیں ٹو انٹو زیرو پوائنٹ تھری 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 ٹھیک ہے پھر پلاس لکھتے ہیں اور نیچے کیا لکھا ہے چلیں پہلے اس کو ایک سٹی پور کا لیتے ہیں ادھر لکھتے ہیں وان ٹو پوائنٹ نائن ون ڈبل سکس ٹو پوائنٹ نائن ون ڈبل سکس اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی ٹو لکھ دیتے ہیں اس ایک وان پوائنٹ فائف ایٹ تھری لیکن اب اس نے بولا تھا کہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس کیا ویلیو آتی ہے وان پوائنٹ تھری ایٹ ہم لکھیں کہ نو ٹھیک ہے نو لاغ آف یا اس کو سمپل لکھ دیں یہ جو ہماری ویلیو آئی ہے یہ جو ہماری ویلیو یہ نیئرلی نیئرلی ایکول ٹو ہے لاغ آف فور کے برابر ہے کیونکہ میٹ ویلیو اس کے برابر آتی ہے تو ہمارا رزلٹ یہ آیا ہے تو یہ پہلا کوشن کا رزلٹ ہے اب دوسرا کوشن ہے اس میں جو فنکشن ہے وہ کیا آرہا ہے تو ہم لکھیں گے ہیر ہیر لکھیں ہم لکھیں گے ایف آف ایکس ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ پائی بائی ثری مائنس اے کیا ہے زیرو ہے ڈیوائیڈ بائی این کی جگہ ہم فور رکھ دیتے ہیں تو ادھر آئے گا پائی بائی میرے ٹویل آئے گا پائی بائی ٹویل آئے گی ہر انٹرول یعنی ہر انٹرول کی جو لینث ہوگی وہ پائی ٹویل اس پچھلی والی میں یہ پائی بائی ٹویل آئی کر دیں گے تو پائی بائی ٹویل پلاس پائی بائی ٹویل کریں گے تو کتنا آئے گا ٹو پائی بائی ٹویل آئے گا ٹھیک ہے ٹو پائی بائی ٹو س کٹ جگہ پائی بائی بائی سکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اگلا جو لکھنا ہے نمبر ہم لکھیں اس پچھلی والی میں پائی بائی ٹویل جمع کر دیں گے پائی بائی سکس پلس پائی بائی ٹویل کر دیں گے تو ایل سی ایم ٹویل ہی آئے گا ٹو پائی پلس پائی آئے گا اور ہمارے پاس تھری پائی بائی ٹویل آئے گا تو پائی بائی فور آ جائے گا ٹھیک ہے پائی بائی فور اور اسی طرح ایکس فور جو آئے گا آخری ہمیشہ یہی ہوتی ہے پائی بائی جو اوپر والی ہوتی وہ آخری ہوتی ہے ایکس فور تک جانا تھا تو آخری سیدھی سیدھی وہی لکھ دیں گے پائی بائی تھری تو ہم نے پوائنٹ بھی معلوم کر لی اب ہم ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل میں ہم پہلے لکھتے ہیں ایکس نوٹ کس کے برابر ہے ٹھیک ہے اور ایکس نوٹ پہ اس کی ویلیو چلیں اس کو پہلے میں اس طرح بنا ہم کلکولیٹر سے کرتے ہیں پائی بی کاز آف پائی ہم نے نکال شفٹ دبا کے یہ دبائیں گے پائی آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی ٹیویل لکھ دیں گے اس کو ادھر لکھ دیں گے ہمارے پاس پائی بے ٹیویل آئے گا پہلے ایک بات یہ بھی یاد چاہیے تو ریڈی میں بدلنے کے لیے ہم کیا کریں گے شفٹ دبا کے سیٹ اپ پہ دبائیں گے تو یہ چار لکھا ریڈین کے سامنے تو چار دبا دیں گے ریڈین میں کنورٹ ہو جائے گا تو اب لکھیں گے شفٹ دبا کے سوری سیمپل کاز دبان پائی بائی ٹوی ہم نے معلوم کرنا ہے ایکس کی جگہ پائی بائی ٹوی رکھ نا ایف آف ایکس معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے شفٹ دبا کے پائی لکھ دیں گے پائی اور ڈیوائی دکھ دیں گے ٹوی اس کو میں دن لے آتا ہوں اس اگر دیکھو یہ چیز آئی ہے انڈروڈ سکس پلس اس کو میں اس طرح کرتا ہوں اس ڈیسی میں چلے جائے گا 0.9 659 0.9 659 ٹھیک ہے تو اب آگے لکھتے ایکس ٹو ایکس ٹو کس کے برابر ہے پائی بائی سکس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ویلی معلوم کرتے ہیں cause آف شفٹ دبا دیتا cause آف شفٹ آپ دبائیں پائی بائی سکس معلوم کرنا پائی ڈیوائی بائی سکس لکھیں گے اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس کو میں ڈیسی ملے جائیں 0.8 6 0 0.8 6 0 ٹھیک ہے اس کے بعد ایکس 3 پہ چلے جاتے x3 ہمارے پاس پائی بائی 4 پہ اس کی ویلیو کیا آتی ہے ہم لکھیں گے cause آف پائی بائی 4 شفٹ دبا کے ڈیوائی دبان ہے اور پائی بائی 4 لکھ دینا بریکٹ بان کر دینا ہے 0.7071 0.7071 آئے گا تو آخری پوائنٹ پوٹ کریں گے x4 is equal تو پائی بائی 3 پائی بائی 3 پوٹ کریں گے اس میں تو ہمارے پاس کیا آئے گا اگر یعنی کہ اگر ادھر لکھیں cause آف شفٹ دبا کے پائی دبائیں سدھا سدھا ڈیوائی دبا دے پائی بائی 3 ہو جائے گا تاب بھی ٹھیک ہے یہ دبائیں گے تو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے is equal to ہمارے پر 1 بائی 2 آتا ہے تو 0.50 0.50 لکھ دیں ٹھیک ہے تو فنکشن پر ویلیو ساری آ چکی ہیں اب ہم trabezider rule کا rule apply کر لیتے ہم لکھیں گے 9 یہ جنرل جنرل فرمولا لکھنا جنرل انٹیگر لکھے ادھر آپ نے لکھنا 1 بائی 2 ڈیلٹا x اور سیدھا سیدھا ہم نے لکھ دینا f x not plus f x 1 plus f x 2 plus f x 3 ہم نے 4 تک جانا ہے تو 4 تک اس کو لے جاتے ہیں پلاس f x 4 تک لے جاتے ہیں جو درمیان والے پہلا اور آخری چھوڑ دیں گے درمیان والوں کے ساتھ 2 لگا دیں گے اس طرح 2 لگا دیں تو یہ فرمولہ بان جاتا ہے تو is equal to 1 by 2 delta x کی جگہ ہم لکھتے ہیں pi by 12 into multiplier لکھتے ہیں into f x not کی value کی آئی تھی 1 plus 2 into f x 1 کی value آئی 0.9659 plus 2 into f x 2 کی value کی آئی ہے 0.8660 plus 2 into f x 3 کی value کی آئی ہے 0.7071 plus f of x 4 کی value کیا ہے 0.50 اور اس کو بند کر دیتے ہیں اور اب آپ نے calculator کو اٹھانا calculator اٹھا کے یہ ساری bracket والا اندر سارا حل کر لیں 1 plus 2 into 2 into ہم لکھیں 0.9659 اس کو بند کر دیتے ہیں plus لکھتے ہیں 2 into 0.8660 اور plus 2 into 0.7071 بند کر دیتے ہیں plus 0.50 لکھتے دیتے ہیں is equal to ہمارے پاس یہ چیز آیا جاتی اس کو یہ final سار bracket کے اندر جو چیزیں تھی ان کو ہم نے پلاس کیا تو ہمارے پاس کیا آیا 6.5780 اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں ادھر آئے گا بائر پائی بائی 24 is equal to اس کو پائی سے multiply کر دیتے اور 24 سے divide کر دیتے ہیں یعنی جو answer آیا اس کو multiply کرتے ہیں پائی سے multiply کرتے ہیں is equal to یہ آئے گا اس کو divide کریں گے ہم 24 سے بھی 24 سے divide کرتے ہیں 0.8611 0.8611 آتا ہے answer ہمارا which by 2 کی value ہم لکھ دیتے ہیں ہم دکھتے ہیں under 3 under 3 یہ آیا divided by 2 لکھ دیں گے اور اس کی value 0.8660 ٹھیک ہے تو یعنی کہ this is equal to 0.8660 ہم کہیں یہ approximately equal under 3 divided by 2 کے اور یہ under 3 اس کے برابر تھا ٹھیک ہے تو یہ اس رائیڈ اینڈ سائیڈ کے تقریبا تقریبا برابر آ جاتا ہے جو ہے trabezider rule کی مدد سے تو یہ تھا ہمارا question number 2 اس کے بعد ہم کہتے ہیں question number 3 question number 3 میں ہمارے پاس کیا ہے function یہ پھلے ہم entire go لکھ لیتے ہیں 0 سے لے 2 تک ہے 0 سے لے ہے exponential minus x square dx اور question number 3 ہے اور point کتنے ہیں n is equal to 4 تک جانا ہے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے calculator کو ریڈین میں رکھنا ہے ایسے question کو کرتے ہوئے calculator کو change کر لینا ہے تو ہمارے پاس function کیا ہے exponential minus x square function ہے بی ہمارے پاس 2 ہے 2 minus 0 کریں گے divided by n کیا ہمارے پاس 4 ہے تو یعنی کہ ہمارے پاس آجے گا 2 by 4 یعنی کہ 1 by 2 ہمارے پاس delta x کی value آئی ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں delta x یعنی کہ ہمارے x not کس کے برابر ہو گا x نکلتا جائے گا 1 by 2 جمع کریں تو 0.5 آئے گا کیونکہ اس کو 0.5 بھی لکھ سکتے ہیں calculator سے تو اب اگلا 0.5 جمع کریں 1 by 2 0.5 جمع یہ 0.5 کریں 0.5 تمہارے پاس 1 نہیں آئے 1 is equal to x 3 is equal to 0.5 میں 0.5 1 میں کیا آئے x 4 آخری پوئنٹ جو ہوتا ہے آخری پوئنٹ آجی گئے n 4 تک جانا تو آخری پوئنٹ جو اٹھا کے فٹا پا لکھ دیں گے اب ہمارے پاس جیسے ہم لکھتے shift log exponential آگے اگر bracket لگائیں minus x لکھیں چلیں minus answer لکھ دیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے کس طرح حال کرنا minus answer بھی کر دیں minus answer کا square اور نیچے bracket بند کر دیں تو اب سوری یہ bracket صحیح بند نہیں ہوئی اوپر بند کرنی بس equal دبا off دبا کے save کال لینا یہ آپ کا function save ہو گیا اب ہم zero put کرتے ہیں zero دبا کے equal دبانا پھر اوپر ولا button دبانا یہ answer save تھا نا اس کو equal دبائیں تو ہمارے پاس one آجائے گا یعنی x not x 0 رکھیں گے تو ہمارے پاس 1 آجاتے اب x کی جگہ ہم نے 0.5 رکھنا ہے تو پہلی function save ہے اس کو off کرتے ہیں 0.5 کو save کرتے اس میں اور اوپر جاتے ہیں اس کو equal دباتے ہیں 0.7788 آجائے گا پھر one یعنی اس کو off دبائیں پھر one لکھیں equal لکھیں یہ save ہو گیا پھر آجائے x3 کو save کر لیتے 1.5 کو save کرتے ہیں 1.5 کو save کر لیا تو اوپر چلے جاتے ہیں اس سے اوپر جاتے ہیں یہ function آگیا پھر اس کے یہ لا کے equal دبائیں گے تو ہمارے پاس کے آئے گا 0.1054 0.1054 اب 2 کو save کرتے ہیں ٹھیک ہے جانتا ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جائے 2 دبائے equal دبائے save ہو گیا اوپر جائیں گے یہ function آجائے سامنے جب یہ function آجائے گا تو اس کی value آجائے 2 کے اوپر تو ہمارے لکھیں 0.0183 یہ یعنی 0 ٹھیک ہے تو اب یہ ساری values آج چکی ہیں اب ہم لکھیں گے 1 plus f 2 plus f 3 plus f 4 یہ سیدھا سیدھے لکھ دیں گے اور ہم جو درمیان والے ہوں گے پہلا اور آخری چھوڑ دیں گے درمیان والوں کے ساتھ 2 2 لکھ دیں گے 2 2 2 لکھ دیں گے باقی یہ پہلا اور آخری والا اسی طرح رہنے دیں گے 1 1 by 2 into deltax کی value کیا آئی تھی ہمارے پاس deltax کی value 0.5 ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم 0.5 لکھ دیتے ہیں f x not کی value کی آئی تھی یہ value f x not 1 آیا plus 2 into f x 1 کتنا آیا 0.77 اور 8 آیا ہے اس کو بند کر دیتے 2 into f fx 2 کتنا آیا 0.36 3679 آیا plus 2 into fx 3 کتنا ہے 0.1054 آیا ہے plus fx 4 کتنا ہے 0.0183 ٹھیک ہے اب ہم اس بیکٹ کو سالو کرتے ہیں کلکولیٹر کے ذریعے کلکولیٹر سے ہم 1 1 plus 2 into 0.77 88 اور یہ سارے اس میں ڈال کے جب جمع کریں گے ایکول دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آج 3.5 2 2 5 3 5 2 2 5 اور باہر کیا لکھا ہے 0.5 2 لکھا ہے تو ہم کلکولیٹر اٹھاتے ہیں یہ جو ہمارا آنسر آیا ہے آنسر ملٹیپلائیڈ بی 0.5 کر دیتے ہیں 0.5 سے ملٹیپلائی کریں اس کو تو یہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا اس 2 سے جب ڈیوائیڈ کریں ایکول دبائیں ہمارے پاس یہ آنسر آجائے 0.8806 0.8806 تو ہم نے کیا پروو کرنا تھا ہم نے معلوم کیا کرنا تھا ہم نے اس کی اپرکشیمیٹ ویلیو معلوم کرنی تھی اس کی رائٹ اینڈ سیڈ وغیرہ ہمیں نہیں دی گئی تو یہ ہماری اپرکشیمیٹ ویلیو ہے اس کے ہم پیچھے لکھ دیں نیل ایکول 0.8806